سورت شعراء میں صافات میں سورت ایک طرف میں سورت و شمس میں یعنی متعدد مقامات تقریباً چھبیس مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے کس رہی حود اور کس رہی حالی علیہ السلام کا ذکر کرتی اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَا عَادِمْ أَخَاهُ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے تو لفظِ اخا اخوت پر ہے تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے یعنی ہمارا قبیلہ ہے کہ اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کبھی ہم مسلمان ہیں اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے ہیں ایک سی بھی یہ آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور جب قوم حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن کبھی کبھی اس کو عادن الاولہ بھی کہتے ہیں اس کو عادت تھانیہ بھی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سمود بھی آد میں سے ایک قبیلہ تھا یعنی اصل میں ایک تھی اسی میں سے ایک قبول قبیلہ جو ہے جیسے آپ دیکھیں نا جی بسرن بلوچ ایک بڑا قبیلہ اب ان میں سے پھر آگے شاکھیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں یہ لغاری ہیں یہ مشوری ہیں یہ قرائی ہیں یہ رند ہیں یہ جتوئی ہیں یہ شاکھیں جیسے قرائش ایک قبیلہ لیکن آگے اس کی کئی شاکھیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی حاشق نہیں تو اسی طرح آد جو ہیں یہ بہت بڑا قبیلہ آد بڑی کون یعنی جن کے بارے میں اللہ آپ نے قرآن میں لکھایا اور آپ احیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فقد کرتی ہے نا اپنے تبدن و ہزارت پر کہ ہم بہت ترقی آفتہ ہیں لیکن جب آپ ان کی قواعد پڑھیں گے قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ دونے گے بڑی ترقی آفتہ کون اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن شماع اور صیحت قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَدَاتِ الْإِمَادِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ یعنی عشق تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اِرَم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے عاد بھی کہا جاتا ہے اور اِرَم بھی کہا جاتا ہے اور یہ عاد جو تھے آباد کہا تھے احقاب میں اور احقاب کا وہ علاقہ جو ہے وہ امان اور حضرموت کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے بلکہ حضرموت کے لوگ جو ہیں آپ کے حضرموت میں بھی تک بھرے ہوئے ہیں پرانے دوروں میں جو عرب گئے تھے حضرموت سے وہ ابھی تک حضرموت دکل میں آباد ہے اسی لیے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ حضرموت کے رہنے میں لوگ ہیں کہ آج بھی حضرموت میں ماشاءاللہ عرب کھانے ملتے ہیں کیونکہ وہ عرب آباد ہیں بلکل وہاں جا کے آدمی یعنی احران ہو جاتا ہے اس کو ناستے میں دیکھے پول بن رہی ہے کہیں حضرموت بن رہا ہے بلکل وہ خالس ٹھئیٹ عرب کیونکہ حضرموت کے لوگ ہیں وہاں بارکس پورا آپ کا بھرا ہوا اور کیونکہ ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے وہاں بات اللہ کی قرآن ملتے تطاق دوست بھی ہیں ماشاءاللہ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرموت اصل میں نبض تھا حضرموت کیونکہ پیغمبر کو موت آئی نا تو موت آگئی نا تو حضرموت بگر گیا تو حضرموت بن گیا جیسے کہہ دیتے ہیں اینا عبول لک حالانکہ عبول لک کوئی لفظ تھوڑا ہے عربی لفظ تطاقول لک لیکن اس کو ہمیں عبول لک یا جیسے کہہ دیتے ہیں یا وعد وعد کے وعد البناتیا وعد کوئی عربی لفظ تھوڑا ہے اصل میں لفظ تطاق یا وعد لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے کسرت استعمال سے کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا عربی فسحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ تو قرآن کی نوبت ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چار سمعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و دسٹریبوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سمعت فرمائیں لیکن اس کو مستعمر طریقہ استعمال سے قصرت استعمال سے کیونکہ یہ باداری عربی ہے نا عربی فرصہ ہاریو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ تو قرآن کی لغت ہے لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو باداری کہنا کی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے اور اسی طرح شکچوکا حالقیتیا شکچوکا کہ چاہتا لوکہ بھی لغت ہے عربی سے کوئی سوالی بیدا نہیں ہوتا یہ چاہے تو انگلیش کو بھی اب نیشنل اور ناشی اور نال عربی ہو جائے گا چوئیٹا کو تویو دار لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا ان کی مرضی ہے انگریزی بربی کارتے ہیں جنمنی بربی کارتے ہیں مرضی ہے دور گرد ہو گئے کسی لیے کسی نے کچھ آتا رہا کہ شیر کو دیکھا ایک شہدادی نے تو بادشاہ سے کچھا اپنے والد سے کہ اببا جان یہ بچہ دیتا ہے یہ انڈا انہوں نے کہا یہ زور بارا جانور ہے جو بل رہی ہے اس کی تو مر رہی ہے جو کہا اچھا ویسے بھی اللہ نے لکھت عرب میں یہ بات میں نے مذاہ میں نہیں کہی اصل میں اللہ کی رحمت تو کی ہے کہ بعض اوقات مذاہ جو ہے نا مذاہ بھی قلمی ہوتے ہیں تو عرب کی زبان میں لکھت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شان کے لفظائے حبشہ کے لفظائے لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو وہ عربی ہو گیا یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے نفذ جو ہیں مثلا مدیہ یہ حبشہ حبشہ کا لفظہ اصل میں مدیہ کہتے ہیں چھوڑی کو جس سے آپ کٹتے ہیں اچھا اشی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیا تو اس کو اہلِ لفظ کہتے ہیں کہ اہلِ لفظ تو عجوی تھا لیکن حضورِ عربی بن گیا عربوں نے استعمال کیا اب خلاص عجویت ختم ہو گیا اب وہ عربی ہو کہ اس لفظ میں زور ہے اس میں طاقت اور چیونہ طاقت ہو اللہ کا کلام لو عربی میں ہے حضور پاک عربی ہیں اور مرنے کے بعد تو بلدت سے ہی عربی شروع ہو جائے گی سب عربی بولیں گے اب چاہے نہ بولو وہاں ٹنڈے سے بولنی پڑے گی اور جنت میں بھی عربی ہوگی وہاں تو آپ کی انجلے دی شنگر دی چندگی نہیں انشاءاللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے وہاں تو ایک ہی آرڈر چلنا ہے اسی قائم حکم اتنا تو اب جناب یہ عرم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے ایرم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ ایرم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھی اور جس میں یہ تھا اور وہ ممتیانے نبینت متنکلت کہ وہ کہتے ہیں کہ ایرم جو ہے ایک ایسا شہر تھا کہ دس سال تو ادھر ہے دس سال کے بعد جاؤں کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا لیکن یہ جوٹی روایا اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گے آئیوں سمجھے وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی جوٹ نہیں بنتا اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پر مل جائے تو ان کا بات تو بنا لے لیکن پہلے پر تو آخر ملے کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کہ ایرم جو تھے یہ ذات نماز یہ خیموں میں رہنے والے تھے اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے بحل تھے اور یہ میں نے آپ گرز گیا بڑی ترقی آفتہ کون تھی سڑکیں شباریں اور اس کے بعد جناب مسانع اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات کے محل جو ہے پہاڑ تا رہے اور نیچی سپانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں باقیدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے اللہ لکم دخلدون کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اسی لیے تلکی چیزیں منا رہے ہیں وَإِذَا بَتَشْتُ